دوستو بڈ مارننگ اسلام علیکم دوستو بہت جنوں سے آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو شیئر نہیں کیا تھا سوچا آج ضرورت ہے اس لیے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو ہم نے ایم کوئن کو چار سینڈ سے لے کر تین ڈالر تک اپنا سفر کامیابی کے ساتھ پیئے کرتے ہوئے دیکھا ہے ان تین سالوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایم کوئن میں جو لوگوں نے شروعات میں انویسمن کیا تھا تو انہیں بہت کم خیمت میں بہت زیادہ قوانٹیٹی میں کوئن ملے تھے اور ان کا سٹیکنگ پریڈ بھی ختم ہو گیا تو وہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ آج ایم کوئن تین ڈالر کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے اور انہیں اچھا خاصا پروفٹ مل رہا ہے تو وہ لوگوں نے اپنا پروفٹ بک کرنا شروع کیا جس کے وجہ سے ایم کوئن میں ایک پینک سیلنگ سی رسٹیچویشن کیریٹ ہوئی اور ایم کوئن کا پرائس ایک کریکشن موڈ میں آیا دوستو ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ ایم کوئن کے اندر زیادہ تر لوگ اس مارکیٹ میں نویہ آئے وہ لوگوں کو مارکیٹ کے اپ ڈاؤن کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہے اس لیے وہ لوگوں نے بھی اپنے پوئن کو بیشنا شروع کیا جس کے وجہ سے ایم کوئن کے پرائس میں اچھا خاصا کریکشن آیا لیکن میں تحیر سر کی سرحانہ کروں گا کہ تحیر سر میں بہت ہی کم سمیے کے اندر انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی کمیونٹی ایم کوئن سے جوڑی لگ بھگ آج 30 لاکھ پلس کمیونٹی ایم کوئن سے جوڑی ہوئی ہے جس کے وجہ سے یہ ایک کمیونٹی ڈریون پروڈیکٹ ہے اور ایم کوئن کا فنڈمنٹل بہت سٹرونگ ہے ایم کوئن کا ایکو سسٹم بہت سٹرونگ ہونے کے وجہ سے ایم کوئن کا پرائز اتنی پینک سیلنگ ہونے کے باوجود بھی ایک ڈالر کے آج پاس ایک سٹرونگ سپورٹ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اب ہم یہاں سے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہاں سے ایم کوئن کا پرائز اپنا آل ٹائم ہائی ریکارڈ کریٹ کریں گا اور وہ بھی کچھ ہی کچھ کپل آف ویکس میں اور کپل آف مند کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایم کوئن کا پرائز آل ٹائم ہائی ریکارڈ کریٹ کر چکا ہوں گا دوستو دوسری ایک بات یہ بھی کھوٹنگا میں آپ سے کہ آج ایم کوئن کا پرائز ایک ڈالر کے آس پاس ہے اور اسٹیکنگ کے اندر ہمیں اسٹیکنگ کے اندر ایکسچینج اس پہ ہم کو یہ ایک گولڈن اپورچنیٹی کے اندر گولڈن اپورچنیٹی میں یہ ہم کوئن اتنی کم خیمت میں مل رہا ہے کیونکہ ایم کوئن کے جو سپلائے ہے وہ بھی ختم ہونے کو آگئی ہے می بھی کپل آف ویک کے اندر ایم کوئن آپ کو اسٹیکنگ میں نہیں ملیں گا آپ کو ایم کوئن ایکسچینج اس پہ ہی خریدنا پڑے گا تو یہ ایک گولڈن اپورچنیٹی آپ کے پاس آئے کہ آج اتنی کم خیمت میں آپ کو ایم کوئن مل رہا ہے اور ایم کوئن بہت جلد اپنا اول ٹائم ہائے ریکارڈ کریٹ کرنے والا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی انویسمنٹ بہت جلد بہت زیادہ ڈیٹن آپ کو دے دیں دوستو میں یہ بھی کہوں گا آپ سے کہ ایم کوئن آج جنجین ایکسچینجز پہ ٹریڈ کر رہا ہے وہاں اگر آپ والوم دیکھیں گے تو ایم کوئن کا جو والوم ہے وہ بہت بڑے والوم میں ٹریڈ کر رہا ہے تو جس کی وجہ سے یہاں سے اس کا پرائز نیچے جانے کی پوسیبیلیٹی ہی نہیں ہے یہاں سے اس کا پرائز اوپر ہی جائیں گا انشاءاللہ دوستو ایک دوسرا ایکسپریئنس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر ہمارا کوئن بائننس پہ آتا ہے یا ایک کوئی بڑے ایر ایکسچینج پہ آتا ہے تو وہاں کا جو اگر آپ ایکسپریئنس دیکھیں گے کہ ایسے ایسے کوئن جو میم کوئن کہلاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کوئن ہے جن کا نہ کوئی گمیونٹی رہتی نہ جن کا کوئی فنڈامینٹل رہتا فنڈامینٹل سٹرونگ رہتا نہ جن کی کوئی ہے تو رینک رہتی نہ ان کا کوئی مارکٹ کیپ رہتا لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ کوئن ایکسچینج پہ آتے ہیں سبائننس پہ آتے ہیں یا دوسرے کوئی ایکسچینج پہ آتے ہیں تو وہ کوئن ایک دن میں پہلے ہی دن اپنے پہلے ہی دن وہ کوئن سو ایکس سے لے ہزار ایکس تک ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھیں دیکھیں جاتے ہیں تو آپ بھی یہ دیکھئے اگر ایم کوئن بائننس پہ لیسٹ ہوتا ہے اور بائننس پہ لیسٹ ہونہ ہی ہے انشاءاللہ تو بائننس پہ جس دن ایم کوئن لیسٹ ہوں گا اور بائننس جو ایم کوئن کا پرائز رہیں گا تو وہ پرائز پہ اگر ایم کوئن لیسٹ ہوتا ہے اور وہ اگر سو ایکس بھی اگر ٹین ایکس بھی اگر ایک دن کے اندر اگر ایک دن کے اندر جاتا ہے تو اس کا جو profit ہے وہ آپ ایمیجن نہیں کر سکتے اتنا profit آپ کو بھی دیکھا تو اس لیے میں آپ کو سب لوگوں پہ ایک صلاح دینا چاہوں گا کہ آپ کو ایم کوئن نے پھر ایک مفا دیا کہ وہ آج ایک ڈالر پر trade کر رہا ہے تو کم خریمت میں آپ کو زیادہ ایم کوئن مل رہے ہیں تو آپ ایم کوئن پر میکزیمم بائی کریں اس کو hold کریں اور ایم کوئن کو ایکسچینج سے بھی پرچیس کریں کہ آپ جب چاہے ایکسچینج سے کوئن بیج بھی سکے یا ایم کوئن کے ذریعے آپ ہے تو ایم کوئن پرچیس کر سکے کیونکہ ایم کوئن کا use case بڑھنے والا ہے اس لیے ایم کوئن کے price کو اب چاہا کی بھی کوئی روک نہیں روچائی پہ جانے سے روک نہیں سکتا اس لیے آپ سب لوگوں سے میں ایک صلاح دوں گا کہ آپ ایم کوئن کو زیادہ سے زیادہ پرچیس کریں جائے ہند السلام علیکم